ملتان میں زیادتی کے بدلے زیادتی کا شرمناک واقعہ زیادتی کے ملزم عمر وڈا سمیت چار افراد گریفتار پکڑے جانے والوں میں پنچائت کا رکن حق نواز سعید نمبردار اور اللہ بخ شامل گریفتار کیے جانے والوں کی تعداد پچیس ہو گئی آئل ٹینکرز کی ہڑتال ختم ہونے کے بعد بیشتر شہروں میں تیل کی سپلائی بحال ہو گئی پیٹرال کمپس کھل گئے تیل کی ادم فراہمی کے بعد سارفین کو پریشانی کا سامنا رہا پروپٹی مافیا سترہ سینیٹرز اور 134 ارکان اسمبلی کے خفیہ انکواری شروع 102 ارکان کا تعلق سبائی اسمبلیوں سے پنجاب پہلے نمبر پر سندھ کے چار وزراء دبائی میں عربوں کی جائدات کے مالک اتھائی سالہ پولیس افسر بھی فیرس میں شامل ریپورٹ نیپ کو دی جائے گی روزنامہ نانچے ٹو نیوز کی ریپورٹ میں انکشار سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کی بھرپور حمایت ہزاروں لوگوں نے قدم بڑھاؤ سپریم کورٹ کے ہیشٹیک سے ٹویٹ کر کے ٹوپ ٹرنڈز میں شامل کر دیا عوام سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں عدالت ہمیں یومِ آزادی پر کرپشن فری پاکستان دے سارفین کے کمنٹس ٹویٹ رپرز جو ایٹھی کی بھی تاریفوں کے پل پاناما کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا سب کو شدت سے انتظار معزیز بینٹ کے جانب سے قانونی نکات پر سوال اٹھانے اور تحمل سے ہر کسی کے مواقف کو سننے پر تمام حلقوں کی جانب سے تعریف سپریم کورٹ کی نگرانی میں جائٹی کی بھی انتھک مہنک تحقیقاتی ٹیم پر تنقید کرنے والا شریف خاندان کوئی بھی ثبوت چیلنج نہ کر سکا پاناما پیپرز کے بعد دنیا میں آنے والا بھونچال ایک سال بعد بھی کھمنے کا نام نہیں لے رہا سکینڈل آتے ہی اناسی ممالک میں ایک سو پچاس ازائی تحقیقات کے اعلان کیا گیا عالمی سطح پر بھی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں پاناما کے الزامات پر سب نے ستیفا دیا لیکن وزیراعظم پاکستان نے الزامات نہ مانے اور پھر مزید ثبوت سامنے آگئے پاناما کیس وزیراعظم نے فضل الرحمان کو مذہبی جماعتوں کو غیر جانب دار رکھنے کا ٹاسک دے دیا سربراہ جی آئی ٹی چن جماعتوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں کامیاب حکومت کی حمایت اور آپوزیشن کی کسی تحریک کا حصہ نہ بننے پر آمادہ جماعتیں اندرونی اختلافات کا شکار سپیشل ریپورٹ روزنامہ نائنجر نیوز کا حصہ وزریعالہ پنجاب شہباز شریف کی چودری نصار سے سارہے چار گھنٹے کی طویل ملاقات محملہ وزریعظم کی واپسی تک چل گیا آج پھر ملاقات کا امکان چودری نصار کو اصولی موقف پیش کرنے پر پاتھی امور پر مشاورتی عمل سے الگ کیا گیا ترجمان وزارت داخلہ کا بیان ناراضی کا تاثر غلط قرار دے دیا پاناما کے بعد اقامہ خاجہ عاصف کا ایک اور اقامہ سامنے آ گیا عرب امارات میں نیا اقامہ 29 جون 2017 کو جاری ہوا خاجہ عاصف کی دبائی میں ملازمت کی ماہانہ تنخواہ 45000 درہم فیملی کا اکوموڈیشن بھی شامل ادھر حسن اقبال نے سعودی عرب کا اقامہ لینے کی خود تصدیق کر دی افغانستان میں گزشتہ ماہ اقواہ ہونے والے دو پاکستانی سفارتکار بازیاب دونوں کو جلال آباد سے تورخم جاتے ہوئے اقواہ کیا گیا پویٹ آمی مغوی سیکٹری ہائر ایڈوکیشن عبداللہ جان بھی بازیاب گھر پہنچ گئے بیچے کا کہنا ہے کہ بازیابی بلوچستان حکومت کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کراچی کے علاقوں فردوس کالونی موسا کالونی اور گل بہار میں پولیس اورینجرز کا مشترکہ سرچ آپریشن درجن و مشکوک افراد زیر حراست سعید آباد اور مومین آباد میں کاروائیوں کے دوران سپویٹ کرائم کے پانچ ملزن گریفتار شام میں ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری امریکی اتحادی تیاروں کی رقعہ پر بمباری آج بچوں سمیت 29 شہری جان بہاق دمشق کے نواہی علاقوں پر شامی تیاروں کے حملے ایک بچہ جان بہاق الاغاتہ کے تین علاقوں پر بھی بم برسائے گئے سئی امارتیں تباہ ہو گئے اسرائیل نے فلسطینیوں کے احتجات کے سامنے ہتھیات ڈال دیئے اسرائیلی حکام نے مسجد اقصہ کے سامنے سے وارک ٹھو گیٹ اور سیکیورٹی کیمرے ہٹا دیئے تبلائے ابل سے سیکیورٹی آلات ہٹانے پر فلسطینیوں کا مقبوضہ بیت المقدس میں جشن شہزادی دیانہ کی قبر کے مقام پر چار مرتبہ نامالوم افراد کے گھزنے کے کوشش ناکام بنائی گئی شہزادی کے بھائی ارل سپنسر کا انکشاف کہتے ہیں بکنگم پیلس نے جھوٹ بولا کہ شہزادے والدہ کے جناسے کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں یہ انتہائی بھونی حرکت تھی اور جنازہ بڑی دھوم سے نکلے محاورہ سے ثابت ہو گیا دھانا میں جنازوں کے رخصتی کا نیا انداز تابوت قبرستان تک لے جانے کے لیے ڈانس گروپس کی خدمات لینے کا ٹرینک بن گیا یقین نہیں آتا تو خود ہی دیکھ لیجئے موسیقی